مکامی سکول کے کمرہ امتحان کی زمین پر بیٹھی یہ لڑکی دگر طالبات سے مختلف ہے کیونکہ جوابی کاپی کو حل کرنے کے لیے یہ ہاتھوں کے بجائے اپنے پاؤں استعمال کرتی ہے پیدائشی طور پر بازوں سے محروم سمینہ کی زندگی کسی چیلنج سے کم نہیں تھی لیکن پھر علم کی شمع سے محبت مازوری پر حاوی آنے لگی جب پیدا ہوئی تو تبھی میرے بازوں نہیں تھے ہم گاؤں میں رہتے تھے اور میرے امیہ ابو نے مجھے پڑھنا لکھنے نہ سکھایا اور مجھے وہاں کے سرکاری سکول میں داخل کروایا وہاں کے میرے بہت اچھی تھے انہوں نے بہت ہیلپ کی اور مجھے لکھنا سکھایا انہوں نے بھی محنت کی مجھے لکھنا سکھانے کے لیے اور تب ہم گاہ شہر یہاں پہ لہورہ آگئے اور یہاں پہ آکے میری نانوں نے مجھے یہاں پہ پروایا پرائیورٹ سکول میں داخل کروایا یہ نانتی کلاس کی سٹورنٹ ہے اور اس نے آتی مجھے کہ میرے پاس میری بہن کو بیٹھنا ہے تو میں سرپرائز تھی کہ اس کی بہن کو میں کیسے پرمیٹ کروں کہ وہ دیورنگ اگزام اس کی ہلپ کریں اور پھر میں نے اتنا کیا کہ اس کی بہن کو تو لاؤ نہیں کیا اندر آنا پھر اس کا جو میٹری باکس اس کے پینز وغیرہ خود کھول کے اس کے پاس رکھ دیتی ہوں اور یہ پورا پیپر کارٹی اس کے خودی کرتی ہے اسے کسی ہلپ بھی اور ضرورت نہیں ہوتی ہے سمینہ مختار کی جنگ میں صرف معذوری ہی حریف نہیں بلکہ گربت بھی ایک بڑا چیلنج ہے سمینہ کے والدین نے بیجی کے شوک کو دیکھتے ہوئے تعلیم کے اخراجات اٹھانے کی کوشش تو کی ہے لیکن گھر کے حالات شاید مزید تعلیم کی اجازت نہ دے سکیں خوشکت لکھائی ہی نہیں مہندی لگانے جیسا مشکل کام ہو یا موبائل استعمال کرنا سمینہ اپنے پاؤں کا استعمال ایسی مہارت سے کرتی ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں سمینہ مختار کا حوصلہ دیکھ کر انتاظہ لگایا جا سکتا ہے کہ بازوں کی محرومی اس کے خوابوں کی تعبیر کی راہ میرے قاوت نہیں ہے اور اقبال نے ایسے ہی شاہین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبر پر تو شاہین ہے بسے را کر پہاڑوں کی چٹانوں پر کیمرہ میں ناصف کان کے ساتھ روبہ اروچ نیو نیوز لاہور